موسیقی ابوالکیش صاحب حضیفہ عبدالحضیفہ کہ تمام حضرات دوستو محترمہ نیہا سیکھ راتھور صاحبہ ترشیف لے آئیں ابھی سلمان گھوثی نے کہا کہ جانے کی بات کر تو ایسا کچھ نہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے بھٹو بھائی سے کہ وہ پوری رات آج مشاعرہ سنانے نہیں بلکہ اس مشاعرے کا لطف لینے اس مشاعرے کو سننے بھی یہاں پوری رات شامل رہیں گی اور مشاعرے کے جو مقام ہوگا اس پر وہ اپنا کلام پیش کریں گی آپ سے گفتو کریں گی مگر دیکھئے دوستو یہ برکت ہے اور محبت ہے آپ سب لوگوں کی کہ شما روشن کی ایک ہماری رسم تھی تو محترمہ نیہا سنگھ راتھور صاحبہ کے آنے تک مکمل نہیں ہو سکی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ سب لوگ بے پناہ محبتوں سے نیہا صاحبہ کو چاہتے ہیں تو ایک شیر ہے کہ تمہیں تو آج کی محفل میں سب سے پہلے آنا تھا تمہیں تو آج کی محفل میں سب سے پہلے آنا تھا زمانہ کیا کہے گا شما پروانوں کے بعد آئی زمانہ کیا کہے گا شما پروانوں کے بعد آئی تو دوستو جب شما آ چکی ہے جانے محفل شانے محفل آپ سب لوگوں کی دلوں کی دھڑکن محترمہ نیہا سنگھ راتھور صاحبہ اور بلکہ یہ کہوں کہ نیہا سنگھ راتھور صاحبہ کی برکت سے کہ تمام شاعرات جو آپ کو کم سے کم تین مشاعروں میں نصیب ہوتی ہیں وہ ایک مشاعرے میں بھٹو بھائی کی محبتوں سے تشریف رکھتی ہیں تو آئیے اس شما روشن کی رسمی کو مکمل کرتے ہیں اکرم بھائی ندیم بھائی جیشنساری ڈمپی بھائی منان بھائی ان سب ایمان آن سے میری گزارش ہے کہ وہ برائی کرم تشریف لائیں اور اس مشاعرے کی شما روشن کی رسمی کو مکمل فرمائیں ہماری جو محبت ہیں اکرم بھائی نہیں وہیں شما روشن کر دیں کوئی بات نہیں اچھا اٹھا پھر دوستو پھر آپ ہوں گے یہ مائک بیچ میں آپ کا ڈسٹرگ کیوں ہوتا ہے اسے ایک ہی طرح سے رہنے دیں جو اس کا ساؤنڈ ہے اسی طرح سے رہنے دیں جو بھی ساؤنڈ آپریٹر ہے دوستو پھر آپ ہوں گے آپ کے شورہ ہوں گے ہمارے جو محبت ہیں اکرم بھائی ندیم بھائی جیشنساری ڈمپی بھائی منان بھائی وہ اس مقام تک پہنچ رہے ہیں جان سے اس مشاعرے کی تہذیب کی شما کو روشن کیا جانا ہے اور یہ مشاعرہ ای ون مشاعرہ میڈیا اور ہیلو مشاعرہ میڈیا کے حوالے سے لائف بھی ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے معلوم نہیں جو اور یوٹیوب چینل سے وہ بھی شاید اس کو لائف کر رہے ہوں آپ اس لنک پر اس مشاعرے کو دیکھ سکتے ہیں اپنے ساتھیوں تک فورورڈ شیئر کر سکتے ہیں نہایت خلوص کے ساتھ میں اپنے مہمانان سے دوبارہ سے درخواست گزار ہوں بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم تم آؤگے تو جشنے چراغہ کریں گے ہم تو یہ جشنے چراغہ ہونا ہے جشنے آزم گڑھ میں اسی خوشی اور مسررت کے ساتھ جس خوشی اور مسررت کے ساتھ آپ نے اپنے وطن کی محبت میں یہ محفل منعقد کی ہے ہمارے اکرم بھائی ٹیوہا سے محترم ندیم بھائی جیشنساری صاحب ڈمپی بھائی منعن بھائی یہ حضرات جنہیں شمروشن کرنی ہمارے مہمانان ہیں نہایت خلوص کے ساتھ میں سب سے ملتمس ہوں ترشیف لائے تقویم بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے ہاں وسیم بھائی جو ہمارے مہمانیں خصوصی ہیں گزارش کروں گا ہمارے کنوینر اکلین خان صاحب آپ بھی اپنے مہمانان کے ساتھ وہاں پہنچیں ہمارے صاحب صدر جو ہے زیٹ کے فیضان صاحب ترشیف لائے ہیں بڑا ہی موتور صدارت ہے ہمارے اس مشاعرے کی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے موتور صدارت ہے ہمارے صاحب صدر ترشیف لائے ہیں ہمارے صاحب صدر ہمارے صدر ہمارے�� Roosevelt روزیا جائے ہمارے صدر روزیا جائے ترشین ڈاکٹر نیر کمال ازاری صاحب جو دبائی سے مشاعرے کو سماعت کر رہے ہیں ان کی دعائیں بھی اس مشاعرے میں شامل ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اکرم بھائی ندیم بھائی جو ہمارے میمانان کی فیرست میں ہیں شما روشن کے لیے انہیں ہمارے کنوینہ اکلن خان صاحب یاد کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں دوستو یہ بھی ضروری ہے کہ شما روشن ہو اور شما روشن ہو رہی ہے آ جائے دوستو جب شما روشنہ آپ تالیوں سے شما روشن کے رسم میں شامل ہو سکتے ہیں آ جائے دوستو اب یہ آپ کا مشاعرہ مکمل ہوا شما روشن ہوئی اور یہ جو رسومات تھی وہ تمام رسومات ہاں تمام رسومات تمام رسومات مکمل ہو چکی ہیں